پندرہ جنوری سن دو ہزار نو میں یو ایس ائر ویس کے پائلٹ چیسلی سلن برگر کو جہاز اڑاتے ہوئے ایک خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ٹیک آف سے تھوڑی ہی دیر بعد چند پرندے دونوں انجنوں سے آ کر ٹکرائے اور دونوں انجن بند ہو گئے سیکنڈوں میں انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اس جہاز کو کہاں اتارا جائے چڑیوں کے ٹکرانے اور جہاز کے اترنے کے درمیان صرف دو سو آٹھ سیکنڈ تھے انہوں نے اس جہاز کو نیو یوک کے دریائے ہٹسن میں اتارنے کا فیصلہ کیا اس سے جہاز کے تمام مسافروں کی جانیں بچیں جہاز پر سوار تمام لوگوں اور ان کے خاندانوں کی زندگیاں بدل گئیں اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو ایک بہت طویل عرصے کے لیے لینڈنگ کے بعد ساری توجہ سلن برگر اور ان کے کو پائلٹ جیف سکائلز پر تھی اب تک ان دونوں کو بہت تمغے مل چکے ہیں لغنبر میں یہ ریاست انڈیانا کی پرڈیو یونیورسٹی گئے وہاں انہوں نے یونیورسٹی کے مشہور گریجورٹ نیل آمسٹرانگ سے میڈل آف ایکسلنس حاصل کیا اس سال مارچ میں یہ ریٹائر ہو گئے مگر انہیں بھولایا نہیں گیا یہ تمام توجہ جو مجھے ملی ہے اس نے مجھے یہ موقع فرہم کیا ہے کہ میں ان ایشیوز پر آواز بلانتر سکوں جو بہت پہلے سے میرے لیے اہم تھے ایوییشن سیفٹی اور پائلٹ کے پیشے کی موجودہ صورتحال اور اس ملک میں ایوییشن کا مستقبل آج یہ امریکہ میں ہوابازی کی ایک تنظیم میں ایک پروگرام کے صدر ہیں یہ ایسا پروگرام ہے جس میں چند رضاکاروں کی مدد سے ہم ان نوجوانوں کو پہلی بار جہاز اڑانے کا موقع دیتے ہیں جنہیں اس کا شوق ہے اس سے ان کی دلچسپی میں مزید اضافہ ہوتا ہے یہ سب کچھ ایک ایسے دور میں ہو رہا ہے جب ایرلائن انڈسٹری بہران کا شکار ہے پائلٹوں کی تنخواہوں میں سستی ایرلائنوں کے آنے کی وجہ سے کمی آ چکی ہے سلن بگر کہتے ہیں کہ کم تنخواہ اور جاب سیکیورٹی کا نہ ہونا ہی وہ وجہ ہے کہ لوگ اب پائلٹ بننا نہیں چاہتے ہیں پائلٹ ٹریننگ شروع کرنے والے طلبہ کی تعداد میں چند سالوں سے کمی آتی جا رہی ہے ہم یہی جاتے ہیں کہ اس گرتی ہوئی تعداد کو روکا جائے لوگوں کی اس پیشے میں دلچسپی دوبارہ زندہ کی جائے چاہے وہ تفریقی گرس سے ہو یا نوکری کی گرس سے وہ امید کرتے ہیں کہ ہٹسن کا واقعہ لوگوں میں ایک ماہر اور ذمہ دار پائلٹ کی قدر پیدا کرے گا اور شاید وہ دلچسپی بھی دوبارہ آ جائے جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے کین فیرباہ کے ساتھ عبدالعزیز خان اردووی ہوئے